جس طریقے سے سماج وادی کے مکھیا ملائم سنگھ یادا اور اکلش یادوں پہ یادا وہ نے وشواس کیا ہے جس طریقے سے ایک جاٹب کی بیٹی ایک دلیت کی بیٹی دلیت جو ہے مائیواتی کے ساتھ میں جاٹبوں نے جو ہے اعتبار کیا ہے اسی طریقے سے جو ہے مسلمان اسد الدین اویسی پہ اعتبار کریں گا ہم ان پر پوری طریقے سے مسلمانوں کو اعتبار ہے لوگ حق دینے والے ہیں یہ لوگ آزم خان کو انہوں نے حق نہ دیئے آج پوزیشن یہ ہے کہ وہ خود بھی جیل میں ان کا بیٹا بھی جیل میں ان کی بیوی بھی جیل میں یہ سمندر کے قدی دونوں کنار ایک نہیں ہو سکتے ایم آئی ایم اور بی جی پی کا گھڑ بندن کسی بھی چاہے ساتھ ہو جب بھی آسمان جب بھی ایک نہیں ہو سکتے ارے بھائی صاحب ہم کی نہیں مین بننگے کینگ سے بھی بڑے کینگ سوپر کینگ بننگے ہم جی سوپر سے بھی اوپر چچا چان آگا ہے چچا چان وہ بی جی پی آدمی ہے اگر اسے محبت ہوتی تو دنگا نہیں کرواتا وہ سمجھاتا ہے کہ ہندو مسلمان سب ایک ہیں جس انسان سے جس پارٹی سے ڈر لگتا ہے اسے بی ٹیم سی ٹیم اے ٹیم ڈی ٹیم سب کچھ کہا جائے گا پوزیشن کے لوگ ہیں کیسے اچھا لیں گے اچھاڑنے کا کام ہے اچھاڑتے رہیں گے نمسکار آپ دیکھ رہیں نیوز ایم ایکس میں آپ کے ساتھ راشد اس وقت مسوری میں ہم موجود ہیں اور رسودین ویسی کہ یہاں پہ سبا ہونے والی ہے تو سب سے جو جروری بات یہ ہے کہ جس طرح سے چرچہ ہو رہا ہے کہ جو سلوک مورچہ ہے اس سے راجبر جو ہے سویل دیو سماج پارٹی کے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے بی جے پی کے ساتھ بھی یہ گڑ بندن ہو سکتا ہے اگر بی جے پی ہماری مانگ مانی تو تو اس کو لے کر راجنیتی گرما کو یہ یہاں پہ تمام کار کرتا ہے یہاں پہ ویسی جہاں کچھ دیل میں آنے والے ہیں کسی مجھے بات جت کرتے ہیں شروع آپ ہی سے کرتے ہیں آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ادھکار چاہیے آپ ہی کے جو سنگھڑن کے ہیں سیوکت مورچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بی جے پی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں تو پھر مسلمان کیسے وشواس کریں گے آپ لوگوں پر دیکھئے جس طریقے سے سماج وادی کے مکھیا ملائیم سنگھ یادہ ورکلش یادہوں پہ یادہوں نے وشواس کیا ہے جس طریقے سے ایک جاتب کی بیٹی ایک دلیت کی بیٹی دلیت جو ہے مائیوٹی کے ساتھ میں جاتبوں نے جو ہے اعتبار کیا ہے اسی طریقے سے جو ہے مسلمان اسد الدین ویسی پہ اعتبار کریں گے ہم ان پر پوری طریقے سے مسلمانوں کو اعتبار ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ووٹ بیس جو تھا ملائیم سنگھ کا اپنا تو ووٹ یادہوں جو ہے سات پرسینٹ ہے مسلمان یہاں پہ بائیس پرسینٹ ہیں بائیس پرسینٹ پہ ایک بیادہ کا بیٹا جو ہے وہ راج کر رہا ہے چار چار بار مکھمندری بن سکتا ہے مائیوٹی جو ہے جو ہے جاتب یہاں پر گیارہ پرسینٹ اتر پردیش میں اور گیارہ پرسینٹ ہمارے بائیس پرسینٹ پہ راج کر رہا ہے تو انہیں جب اپنی زمین کھسکتی بھی دکھائی دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے اوپر الزامات لگائیں گے بائی جب انہیں اپنی اپنی زمین کھسکتی بھی دکھائی دے رہے ہیں ہمارے بوٹ پہ جو راج کر رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے یہ طرح تھرہ کے الزامات لگا رہے ہیں وہ الزام یہ لگائیں گے کیا لگ رہا ہے اتر پردیش میں ویسی صاحب کے آنے سے کچھ پرواہ پڑے گا مسلمانوں کے بہت پرک پڑے گا ہنڈیٹھ پرسنٹ پرک پڑے گا انشاءاللہ مسلمان ان کے شاہت ہے ساتھ ہے ساتھ رہے گا انشاءاللہ یوہے ساتھ ہیں جنہ ہنڈے ہاں بالکل جب تک ہماری اپنی پارٹی نہ ہوگی اور سو سیٹے نہیں دیں گے تو یہ لوگ حق دینے والے ہیں یہ لوگ آزم خان کو انہوں نے حق نہ دیئے آزم خان کی اتنی حیثیت سماج وادی کے اندر نہیں تھی کہ وہ ایک ٹکٹ رامپور میں جہاں کے اور سماج وادی کے مکھیانے جسے وہ چاہتا تھا اسے ٹکٹ دیا اس میں جو ہے ایک ٹکٹ کی بھی حیثیت سماج وادی میں جو ہے ان کی آزم خان کی نہیں تھی آج پوزیشن یہ ہے کہ وہ خود بھی جیل میں ان کا بیٹا بھی جیل میں ان کی بیوی بھی جیل میں یہ سماج وادی میں رہنے کے بعد ہوا اگر وہ جو ہے اپنی قیادت کے ساتھ ہوتے اہم آئیم پارٹی کے ساتھ میں اگر وہ ہوتے قیادت کے ساتھ میں ہوتے تو جو ہے ان کی جو ہے یہ درگت نہ بنتی جو ان کی آج بنائی جا رہی ہے یہ سماج وادی کی وجہ سے دیکھو جس کی جڑ مجبوط تو اس کی فلک بھی مجبوط ہوتی ہے اگر جڑ مجبوط نہیں تو فلک کو کاٹ دیا جاتا ہماری جل بھی ہے اور فلک بھی انشاءاللہ ہم ان سو سیٹھوں پر ساڑھ سیٹھے انشاءاللہ لکھا لیں گے سیو پی اتر پردیس کے اندر اور جو بھی پارٹی صحیح ہوگی بیجے بھی کو چھوڑ کر ہم اس کو اپنا سمرتنگ دیں گے تین سرتوں پر دیں گے انشاءاللہ تو تمام یہاں بھی کار کرتا ہمارے ساتھ ہم موجود ہیں اور یہاں جو لگاتار جو ہے بیڑیاں بڑھتے ہیں اور بھی کچھ لوگوں ان سے باتچیت کریں گے آپ بھی شروع کرتے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جگاتار جو ہے سویل دیس سماج پارٹی کے راج پر کہہ رہے ہیں کہ ہم بیجے بھی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں پھر مسلمان کیسے بھی سواث کریں آپ لوگ پر دیکھو بھائی اگر وہ بیجے پی کے ساتھ جانا چاہ سکتے ہیں جا سکتے ہیں ہمارے سمندر کے کدھی دونوں کنارے ایک نہیں ہو سکتے مائیم اور بیجے پی کا گھڑ بندن کسی بھی چاہ ساتھ آسمان جب بھی ایک نہیں ہو سکتے وہ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں ہم انہیں بھی ہرانے کام کریں گے انہیں بھی ہرانے کام کریں گے انشاءاللہ پہلے لوگ کہہ رہے تو بوٹ کاٹنے آپ لوگ آئی رہے تو بوٹ کا اب پھر ملنے کی بات ہو رہی تو پھر کیسے ہوگا دیکھو اگر لگتا رہے تو مہاراستہ بھی جیتے ہیں بیہار بھی جیتے ہیں تو الزام تو لگتا رہے گا الزام کی پروہ کرتے تو وہی رہ جاتے الزام تو لگتا رہے گا الزام کی وہ نہیں ہے کیا کہیں گے جیسے آپ لوگ مرجے کہ وہ کہہ رہے ہیں بیجے پی کے ساتھ جا سکتے ہیں وہ جائے کوئی ٹینسن نہیں ہے جو مجلوموں کا ساتھ دے گا ہم ان کے ساتھ بیجے پی کچھ بھوڑ کر کیا کہنے چاہیں گے جس طرح سے سویل دیس ہم آج پارٹی کے راج پر کہہ رہے ہیں بیجے پی کے ساتھ جا سکتے ہیں تو آپ لوگ وہ مسلمان کیسے بھی سواس کریں گے دراصل بھائی سب ایسا ہے ان کی پارٹی اپنی ہیں وہ اپنی پارٹی کے راستے ادیاکس ہیں انہیں اپنا پارٹی چلانے کا حق ہے ان کا جہاں جی کرے جائیں ان کا جہاں جی کرے جائیں ہم نے کوئی ان کا وہ ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے جو ہمارے ساتھ ہمیں کوئی ہمارے پاس کسی کو فائدہ لگے گا وہ ہمارے گھڑ بندن میں آئے گا اور گھڑ بندن میں نہ بھی آئے تو انشاءاللہ ہمیں اتنی قوت ہے ہم اپنے ولبوتے پر جیت کے دکھائیں گے سو کی سو سیٹے انشاءاللہ ہوتا اللہ بھائی صاحب 63 سیٹوں پر مکھے منتری بن بیٹھا ہے ہم کا سو سیٹوں پر مکھے منتری نہیں بن سکتے گا ملہ کینگ کینگ میں کریں ارے بھائی صاحب ہم کینگ نہیں مین بننگے کینگ سے بھی بڑے کینگ سوپر کینگ بننگے ہم جی سوپر سے بھی اوپر بلرامپور میں کہا تھا کہ اگر مسلم اتیک آسیز کے جگہ اتیک ہوتا تو بلڈوجر چل گیا ہوتا ہے بابا کا چلی ہے بلڈوجر بلڈوجر چلی ہے اتیک صاحب کے گھر پہ آرے تو بھائی صاحب یہ تو بہت باہت کرا جا رہا ہے سرکار میں آئیے تو جب سے 2014 سرکار بنی ہے اس کی جب سے مسلمانوں کو پرتاریت کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو موپ لینچنگ جگہ جگہ مسلمانوں کی ہو رہی ہے ہے اور مسلمانوں کو اتنا پرتاریت کرا جا رہا ہے کہ کئی کرا بھی نہیں جاتا آج ہمیں پتا ہے ہم سو دستوں پر چلتے تو لوگ کیسی سکی نظر ہو سامنے دیکھتے ہیں تو یہ کب تلک چلے گا ہندو مسلم ایک تا کا رات چلے گا لگ رہا ہے وہ اسی صاحب کے آنے سے حق ملے گا انشاءاللہ تعالی حق ملے گا وہ انصاف پرست لوگ ہیں انصاف دیتے ہیں وہ ان کے ان کے علاقے میں دیتے ہیں وہ لوگوں کو ان کے علاقوں میں جو گریب بیٹی ہیں ان کی سادھیوں کے لیے سرکار کی طرف سے ڈائی لاک کرو پہ ملتے ہیں اور تیرہ ہزار بچے جو پھری میں وہ لیتے ہیں ٹو سن پھری میں پڑھتے ہیں کھانا بھی ان کو کھلایا جاتے ہیں ساب سب لوگوں امید ہے بے شک امید ہے ہمیں یوہ کدھر جا رہے اس بار اویسی اے آئی ایم آئی ایم پڑھ اکھلیس یادوں کے ساتھ جاتے ہیں یوہ برگیٹ تو اکھلیس یادوں کے ساتھ جا کے دیکھ لیا بی جی پی کے ساتھ جا کے دیکھ لیا کونگریز کو بھی دیکھ لیا اور مایوات کو بھی دیکھ لیا لیکن کسی نے کوئی ویکاس کا نام نہیں ہے کہیں بھی تو آپ کے ہم اپنا کنڈیڈیٹ چون رہے ہیں ہمارا اپنا کنڈیڈیٹ آج کو ہے اساتھ دینیویسی اس کو ہی ہم سمرتن دے رہے ہیں کون کہتے ہیں بوٹ کھاٹنے والے کون کہتے ہیں بتاؤ کس نے سب اسی کہیں گے جب کوئی نیا کنڈیڈیٹ ان کے چھتر مارا ہے تو وہ تو یہ کہیں گے مان لو وہ بھی تو اٹھیں وہ بنگال میں جا کے اٹھیں بہو پال میں دیکھو کیا کورام مچایا خلی شاہد ہے انہوں نے کیا وہ بوٹ کھاٹو نہیں تھے یہ اے آئی ایم پارٹی بوٹ کھاٹ ہو ہے کیا کیا لگ رہا اس پر وہ ایسی صاحب آگا ہے تو مسلمانوں کو حق مل جائے گا انساءاللہ مسلمانوں کو نا ہر ایک کسی کو حق ملے گا ہر کیوں دبے کچھ لے سب کو حق ملے گا اچھا اور بھی کچھ لوگ ہیں ان سے بات چیت کریں گے بھائی کیا کہنا چاہیں جس سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان ایک ہو گئے جو سیوکت مورچہ کے سویل دیل سماج پارٹی راجبر کہہ رہے ہیں کہ ہم بیجے بھی کے ساتھ جا سکتے ہیں وہ ٹیم کی باتیں بات دیں گے جو کہہ رہے ہیں مسلمان ایک ہو گئے ہم مسلمان ایک نہیں ہوئے بلکہ ہندو مسلم سکھ حصہ سارے ایک ہو گئے ہیں اس پالٹی کا جو لیڈر ہے جو بول رہا ہے وہ سویدان کے دائریں بولا ہے مسلمانوں کی نہیں سب کی حفاظت کے لیے بول رہا ہے اس کے لیے اس لیے ہم اس سب کو ووٹ کر رہے ہیں پتاو کون سا ہندو کے لیے بول رہا ہو کسانوں کو پرگون بول رہا ہو ایسی صاحب بول رہا ہے انہوں تھا چاچا چان آگا ہے چاچا چان وہ بیجے بک آدمی ہے یہ دیان کر لیں نا وہ چاچا جان بھی بیجے بک آدمی ہے اس نے دنگا سرکار میں اگر اسے محبت ہوتی تو دنگا نہیں کرواتا وہ سمجھا تھا کہ ہندو مسلمان سب ایک ہیں اور وہ گیم کھیلے جا رہا ہے جیسا انگریزونا کا گیم کھیلے پہلے تھوڑی زمین لی پھر کاروبار کرا پھر آپس میں ہم آپس میں لڑا رہا کبزہ کر لیا ایسی یہی کام کر رہے کہ ہندو مسلم دنگا ہو اور یہ ملک بلکل بکھر جائے جو گھٹنا ہوا ایسی صاحب کہہ رہے تھے اگر آسیز کے جگہ تیک ہوتا یہ بات میں بولنا ہوں سب سے دیکھو یوگی جی نے ڈیبیٹ میں کہا تھا کہ میری سرکار میں جو جس بھاسا میں سمجھے گا اس بھاسا میں سمجھا جائے گا مسلمانوں کو آسم خواہ کو جیل میں ڈالے بہت اچھی بات ہے تم نے ڈال دے بہت اچھی بات ہے بھائی لیکن جب بنتری ہمارے کسان بھائیوں کو مار رہے ہیں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے ان پر گاڑی چلا ہے جاری آج پر اس کے گھر پر بلڈو جو نہیں چلا رہے جس طریقے سے اس نے گاڑی ہمارے کسان بھائیوں پر چلائی ایسی کیوں نہیں چلا رہا سنیتہ کے بیٹے پر گاڑی یہ یوگی جی کی بری بات ہے بی جی بی کے بی ٹیم تو کہا جاتا ہے ویسی صاحب کو لیکن پھر یہ جو ان کے سنگٹن کے وہ خود کہہ رہے بی جی بی سے مل جائے تو لوگ سخت کا جو ہے نا پوختہ ہو گیا ہے جو آپ چینل کا کام کر رہے ہیں ہندوستان میں کہیں آپ نے سپورٹ کرتے ہو دیکھا ویسی صاحب میڈیا والے بھی اور عوام بھی تھگ جائے گی بی ٹیم کہتے کہتے اور ہم گیم کھیلنا اور بہت تکڑا گیم کھیلنا ہے جو پالٹی ہمارے دھوارے مجبور ہوئے اگر گدی کے انہیں ملائے لینے تو ہم سے ملنا ہوگا ورنہ ملائے وہ کہیں اور لیں گے جا کے کیا لگ رہا ویسی صاحب کے آنے سے ماحول ملنا چاہیے ملنا چاہیے ملنا چاہیے پہلے کیا ملنا چاہیے کچھ نہیں ملنا چاہیے سب کے ڈنڈے جھنڈے اٹھاتے پھر رہے ہیں بعد میں پیدا ہے کہ ہم تمہارے کوئی ہمارا نہیں ہے سب اپنے اپنی تجوری بھڑتے ہیں کوئی کس کا نہیں ہے آپ کہاں سے آئے ہوئے جی میں کلوندا اچھا یہی سے کیا کہنا چاہیں گے جس سے کہا جا رہا ہے کہ بی ٹی میں ہمیں ویسی صاحب چچا جان آگا ہے ترہ ترہ کورا آروپ لگایا جا رہا ہے کہنے والے تو بہت کچھ کہا ہے جی بی جے پی ہم نے ہرایا جس جس انسان سے جس پارٹی سے ڈر لگتا ہے اسے بی ٹیم سی ٹیم اے ٹیم ڈ ٹیم سب کچھ کہا جائے گا پوزیسن کے لوگیں کچھا لیں گے کچھا لیں گے کچھا لیں گے کچھا لیں کچھا لیں گے کچھا لیں گے کچھا لیں جو کام کانگریس کو روکا ہوں بی جے پی آج کر رہی ہے ایسی جو ہمیں بی ٹیم بتائے کہ وہ اپنا چنانوی سٹینڈ بنا رہے بنو لگتا ہے نہیں مل گئی ہے ملے گی ملے گی ملے گی تو یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ مسوری میں موجود ہیں اسی گراؤنڈ میں اسودین ویسی کی صباح ہونے والی ہے تمام لوگ جو ہے جس طرح سے بی ٹیم لوگ کہنے والے ان لوگوں بھی ان لوگوں نے جواب دیا اب چنان نزدیک ہے جنتہ فیصلہ گری کی جنتہ کس کے ساتھ جا رہی ہے اسودین ویسی جیسے کہہ رہے کہ مسلمانوں کو حق نہیں مل رہا تو کتنا حق دلا پاتے ہیں یہ تو چنان آباد ہی پتا چلے گا مصوری سے نیوز ایمیس کے لیے میں راشد کمال